ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو فوجی کے نام سے مشہور فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک زبردست بیٹسمن ہے پاکستان نیوی میں کام کرنے والے فخر زمان آخر پاکستان کرکٹ ٹیم تک کیسے پہنچے یہ ویڈیو فخر زمان کی کہانی پر ہے فخر 10 اپریل 1990 کو پاکستان کی صوبے خیبر پختونخواہ کے ایک علاقے کتلانگ میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق ایک پختون گھرانے سے ہے دوستو فخر زمان کے والد وائل لائف کے دارے میں کام کرتے تھے فخر زمان کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا کافی شوق تھا یہ دن بھر ننگے پاؤں اپنی گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کرکٹ میں دلچسپی مزید بڑھنے لگی لیکن اس بات سے ان کے والد بلکل بھی خوش نہیں تھے ان کے والد کا ماننا تھا کہ وہ کرکٹ کے بجائے اپنی تعلیم پر فوکس کریں تاکہ پڑھ لکھ کر انہیں کوئی اچھی نوکری مل سکے فخر زمان نے گھر والوں کی سختیوں کے باوجود بھی کرکٹ کھیلنا نہیں چھوڑی بیسے تو فخر زمان ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلتے تھے لیکن ایک دفعہ انہیں ہارڈ بال سے بھی ایک لوکل میچ کھیلنے کا موقع مل گیا اس میچ میں فخر نے اپنی بیٹنگ سے سب کو حیران کر دیا اور یہ اپنے علاقے کی لوکل کرکٹ سرکل میں کافی مشہور ہو گئے دوستو صرف اسی بات نے فخر زمان کی زندگی بدل کر رکھ دی اب فخر سکول سے آنے کے بعد کرکٹ کھیلنے نکل جاتے تھے بہرحال یہ دوہزار چھے کی بات ہے جب فخر زمان سولہ سال کی عمر میں کراچی شفٹ ہو گئے یہ اپنے والد کی خواہش پر پاکستان نیوی کے سکول سے ٹریننگ حاصل کرنے لگے دوہزار ساتھ میں فخر کو پاکستان نیوی میں بطور سیلر جاب مل گئی اور یوں ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا لیکن فخر زمان کا دل ابھی بھی کرکٹ کی طرف ہی لگا ہوا تھا اور بس اسی لیے فخر نے پاکستان نیوی میں جانے کے بعد بھی کرکٹ کھیلنی نہیں چھوڑی کراچی میں ہونے والے انٹر ڈپارٹمنٹ ٹارنمنٹ میں فخر زمان کو پاکستان نیوی کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل گیا دوستو اس ٹارنمنٹ کے دوران ان کی پرفارمنس کافی اچھی رہی اور اسی لیے پاکستان نیوی کی کرکٹ ٹیم کے کوچ آزم خان نے انہیں پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا فخر زمان نے پاکستان نیوی سے ریکویسٹ کی کہ وہ انہیں پاکستان نیوی میں بطور سیلر کے بجائے سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں شامل کر لیں خوش قسمتی سے ان کی یہ بات مان لی گئی اور یوں انہیں کراچی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع بھی مل گیا دوہزار بارہ میں فخر نے پاکستان نیوی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفنس کرکٹ چیلنج کپ میں حصہ لیا یہاں بھی یہ پلیئر آف دا ٹارنمنٹ رہے دوہزار تیرہ میں فخر زمان نے پاکستان نیوی کو چھوڑنے کا مشکل فیصلہ کیا تھا تاکہ یہ کرکٹ میں اپنا کریئر بنا سکے فخر کے اس فیصلے پر ان کی فیملی خوش نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے فخر اگلے پانچ سال تک ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہے دوہزار سولہ سترہ میں فخر زمان نے قائدیازم ٹرافی میں کافی اچھا پرفارم کیا اور بس دوہزار سترہ میں ہی لاہور کلندرز کی ٹیم نے انہیں پاکستان سوپر لیگ کے لیے چن لیا فخر زمان نے یہاں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آرثر کی نظر فخر زمان پر پڑی اور یوں فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے فخر نے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کے لیے کھیلنے کا اپنا خواب پورا کر لیا تھا اور آج یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اہم پلئر ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی